تحریک انصاف کے اندرونی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پنجاب کے وزیر داخلہ کرنل ریٹائر حاشم ڈوگر نے استیفہ دیا نہیں بلکہ عمران خان کی ہدایت پر ان سے استیفہ لیا گیا ہے جس کی بنیادی وجہ ان کی جانب سے تحریک انصاف کے اسلام آباد لانگ مارچ میں حصہ نہ ڈالنے کا اعلان تھا ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ حاشم ڈوگر کو وزیر داخلہ پنجاب اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ وہ پچیس مئی کے لانگ مارچ کے دوران تحریک انصاف کے کارکنوں پر تشدد کرنے ان کے خلاف کیسز بنانے اور ان کے لفتار کروانے والے پولیس افسران کے خلاف سخت ایکشن لیں لیکن کئی ہفتے گزر جانے کے باوجود وہ اس معاملے میں عمران خان کی تسلیل نہ کروا سکے الٹا حاشم ڈوگر نے یہ بیان ڈاغ ڈالا کہ پنجاب حکومت عمران کے لانگ مارچ کا حصہ نہیں بنے گی چونکہ یہ ایک سیاسی سرگرمی ہے بتایا جاتا ہے کہ جب اس حوالے سے عمران خان نے حاشم ڈوگر سے باز پرست کی تو انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ انہوں نے جو بیان دیا وہ وزیر اعلی چودری پرزلہی کی ہدایات کے این مطابق دیا تھا پچیس مئی کے ذمہ داران کے خلاف بھرپور ایکشن نہ لینے کی وضاحت دیتے ہوئے حاشم ڈوگر نے عمران خان کو بتایا کہ وہ تو پولیس کو ہدایت دیتے ہیں لیکن سینئر پولیس افسران ایکشن لینے کے وجہے وزیر اعلی آفیس سے رابطہ کرتے ہیں جس پر کہا جاتا رہا کہ آخری حد تک ایکشن نہیں لینا اور مامنے کو التوا میں رکھا جائے تاہم عمران خان کا موقف تھا کہ ایسا وزیر داخلہ پنجاب کی کمزوری کی وجہ سے ہو رہا ہے صاحبی وزیر آزم کو اس بات کا بھی غصہ تھا کہ جب ان کے چیف آفیس طاف شہباز گل کو بغاوت کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا تو بھی حاشم ڈوگر ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے عمران خان کی جانب سے شہباز گل پر جیل میں تشدد کے الزام کے بعد بھی حاشم ڈوگر نے یہ بیان دے دیا تھا کہ موصوف پر کوئی تشدد نہیں ہوا اس کے بعد سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کے ٹرول برگیٹ کی جانب سے حاشم ڈوگر کے خلاف باقاعدہ مہم چلائے گئے جسے عمران کی آشید باد حاصل تھی اس دوران وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے لندن سے حاشم ڈوگر کے خلاف ایک بیان داغ دیا اور انہیں ایک فارق آدمی قرار دے دیا یہ الزام بھی آیت کیا گیا کہ وہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کر چل رہے ہیں یہ بھی کہا گیا کہ وہ ایک ریٹائیٹ فوجی ہونے کے ناتے اسٹیبلشمنٹ سے لائن لے رہے ہیں اور پنجاب کے بجائے وفاقی حکومت کے مفادات کی نگے بانے کر رہے ہیں تحریک انصاف کے اندرونے ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ ایسے میں عمران خان کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر انہوں نے لانگ مارچ کی کال دے دی تو پنجاب کا وزیر داخلہ معاملہ خراب کر سکتا ہے لہذا حاشم ڈوگر کو واضح پیغام دیا گیا کہ وہ فوری اپنی وزارت سے مصطافی ہو جائیں لہذا ٹیوٹر پر جاری کیے گئے ہاتھ سے لکھے اپنے استیفے میں انہوں نے کہا کہ ذاتی وجوہات اور صحت کے مسائل کے پیچے نظر وہ اس منصف پر مزید کام نہیں کر سکتے انہوں نے اپنا استیفہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو بھیجا کرنل ریٹائر آشم ڈوگر نے استیفہ ایسے وقت میں یا جب پی ٹی آئی وفاقی حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا اعلان کرنے والی ہے عمران خان اپنے سیاسی بیانات میں یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ کسی بھی وقت اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان کر سکتے ہیں انہوں نے اپنے کارکنوں کو بروقت تیار رہنے کی ہدایت بھی کر رکھی ہے تحریک انصاف کے اندرونی ذرائقہ کہنا ہے کہ حاشم ڈوگر کے استیفہ کے بعد اب عمران خان کسی ایسے شخص کو پنجاب کا وزیر داخلہ بنائیں گے جو دبنگ ہو اور لانگ مارچ کی صورت میں پرویز الہی کی بجائے ان کے کہنے پر عمل کریں ممکنہ امیدواروں میں سینئر صبح وزیر میاں اسلام اقمال پہلی نمبر پر ہیں جو کہ عمران کے کافی قریب تصور کیا جاتے ہیں لیکن اگر عمران نے اپنے کسی غیر منتقب ٹائگر کو مشیر داخلہ پنجاب لگانے کا فیصلہ کیا تو ممکنہ امیدواروں میں عمر سرفراز شیمہ اور شہباز گل کے نام شامل ہیں اس کے علاوہ فواد چودری کو بھی پنجاب کا مشیر داخلہ لگایا جا سکتا ہے لیکن اسی دوران اب یہ اطلاع بھی آ رہی ہیں کہ حاشم ڈوگر کے استیفہ کے بعد پرویز الہی کی صوبائی قابیرہ کے تین مزید وزراء بھی استیفہ دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں اگر ایسا ہو گیا تو لانگ مارچ سے پہلے ہی عمران کی پنجاب حکومت گرنے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا